اسلام علیکم لبراز میں ہارے سزمی پروفیشنل اسٹالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہوئے اس ہفتے کی ریسرچز لے کر چھوٹا سا کلو تو پچھلے ہفتہ ہی دے گیا تھا میں جوپیٹر کی ریٹروگریشن کا اور یہ ہفتہ دس تاریخ کو جوپیٹر اپنی ریٹروگریشن کا سفر اختیار کرے گا ریٹروگریشن کا سفر چار فیزز پر مبنی ہوتا ہے پہلے کوئی بھی پلانٹ سٹیل ہو جاتا ہے ہبوت میں چلا جاتا ہے پھر تھوڑا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ریورس میں چلا گیا ریورس والی حالت کو رجت کہتے ہیں ریٹروگریشن کہتے ہیں پھر وہ سٹیل ہوتا ہے اور پھر وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ایک یو ٹائپ کا ایک ٹرائول ہوتا ہے اور اس ٹرائول میں لبراز کو تیسرے گھر اور چھٹے گھر میں تیسرے گھر میں جوپیٹر ریٹروگریشن ہوگا ہبوت میں جائے گا منفی ہوگا کمزور ہوگا تو اس کمزوری کا جو نقصان ہے وہ تیسرے گھر کا اور چھٹے گھر کا بھی یہ آپ کے ذائچے میں لوڈ ہے تو تیسرے اور چھٹے گھر میں کچھ پرابلمز رہیں گی کیسی پرابلمز ہیں میں بیان کرتا ہوں پیسے میں نے اس کی ایک تفصیلی ویڈیو جوپیٹر کے ریٹروگریشن کو سمجھنے کے لیے بنا دیا اور اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی لیکن پہلے میں دیگر ستاروں کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں یورینیس آپ کے آٹھویں گھر میں ہے آپ کو اپنی اپرچنٹیز کی حفاظت کرنا چاہیے اپنی خوشیوں کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی اچیومنٹس کی حفاظت کرنی چاہیے اپنے راز کسی کو نہیں دینے چاہیے جو اچیومنٹس پیسے کی صورت میں یا عزت کی صورت میں یا شورت کی صورت میں کر لیں اس کی حفاظت کرتے رہیے تاکہ وہ آپ کے ہاتھ سے فسل نہ جائے مارس آپ کے نائنٹھ ہاؤس میں مالی کمزوری کو دور کرے گا کرزہ مالی کمزوری پیدا کرے گا کرزے کے چانسز بڑھیں گے اور مالی اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا البتہ ہجرت کے لیے یہ مصبت ہے فیملی کے ساتھ اگر سمندر پارٹ ٹرائول کرنا چاہتے ہیں یا مکمل طور پر ہجرت کرنا چاہتے ہیں دونوں پوسیبیلٹیز ہیں مرکری آپ کے ہاتھ چھٹے گھر میں ریٹرو گریٹ چلنا تھا ابھی بھی کمزور ہے اوپر سے جوپیٹر بھی چھٹے گھر کی پرابلم دینے لگ گیا تو آپ کو اپنی صحت کا خصوصی دھیان رکھنا ہے اگر مکمل صحت کی آپ نے کوریج کر لی تو یقین کر لی دے آپ نے جوپیٹر کی ریٹرو گریشن کو شکست دے دی بٹ یہ ٹربل ضرور کرے گا لتھار جک کرے ارادوں کو کمزور کرے آرگن پرفارمنسز کو ڈل کرے سٹیمنا کو کمزور کر دے یہ پوسیبیلٹیز ہیں چھٹے گھر میں پہلے مرکری کمزور رہا اس نے اچھی گازی ٹربلز دی اب وہ سترہ کو ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو ادھر سے دس اپرل کو جوپیٹر ریٹرو گریڈ ہو رہا ہے اور چھٹے گھر کی ٹربلز دے گا تیس فیصد مزید کمی ہو جائے گی صحت میں بائی رولز آف اسٹالوجی ایڈنٹیڈیو آف سبلنگز سپاؤسز سوشل کنیکشنز عزیز و عقارب میں تھوڑا تناؤ رہ سکتا ہے آپ بہت محنت سے بڑی جہاں فشانی سے بڑی کوشش سے ان کے کام آئیں گے لیکن سامنے سے اپریسیشن نہیں ملے گی عزیز و عقارب کی ملتے ہوئے آپ کو محتاط رہنا چاہیے تاکہ رشتے کمزور نہ ہو جائیں ایک دوسرے سے اکتاہٹ نہ ہو مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو اب دوسرے رستے اختیار کرنا پڑیں گے ان نون فیکٹر سے جو سپورٹ آپ کو مفت میں ملا کرتی تھی وہ ابھی رکی ہوئی ہیں تو آپ کو اپنی سپورٹ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھنا پڑے گا مقدمے بازی اگر آپ نے کسی پر مقدمہ کرنا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے تو this is not right time ابھی تھمے رہیے اگر آپ خود کسی مقدمے میں فس گئے ہوئے ہیں تو کوشش کریے کہ اس کو ڈیلے کر لی دیا کیونکہ 11 گستہ اب آپ کو 30 فیصد lack of luck آتی رہے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم ہے جو اب آپ کے لیے تھوڑا خزان کا محول پیدا کرے گا luck factor اتنا strong نہیں رہے گا امید کرتا ہوں یہ والی information آپ کے کام آئے گی میں نے بہت ساری باتیں دبے لفظوں میں sugar coat کر کے بیان کر دی ہیں آپ اس کو سمجھئے اور اچھے انداز سے اپنی زندگی کے فیصلے لیجئے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو پھر آپ اپنا انفرادی birth chart بنا کر اپنی زندگی کے بارے میں جو professional opinion اہم سے وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں وہ آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گی آخر پھر میں remedies آپ کو بیان کر دیتا ہوں اس کو recover کرنے کے لیے مرکری کی recovery کے لیے ہم لوگ پچھلے ایک مہینے سے سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ ابھی بھی continue رہیں گی سترہ اپرل تک وہ ابھی continue رکھے گی سترہ اپرل تک سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں سورہ شمس ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں وہ ابھی بھی ایک دفعہ روزانہ صبح کے وقت میں کسی وقت بھی اثر کی نماز میں یا زہر کی نماز میں یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں بٹ اب ایڈیشن جوپیٹر کی retrogression کو recover کرنے کے لیے نیا ایڈیشن کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سورہ یاسین کی second last آیت کو تیرہ دفعہ روزانہ تلاوت کرنا چاہیے اس سے جو ویکنس پیدا ہوگی جوپیٹر کی ویکنس جو پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کے کلام سے recover ہو جائے گی and as a libra آپ کو golden to pass peridot yellow sapphire pearls opal ان میں سے کوئی ایک سٹون پہنے 8 karat کا ساتھ میں سورہ یاسین کی second last آئیت تیرہ دفعہ پڑھیں آپ اس crisis سے باہر آ جائیں گے اگر اس سے نہ آپ آئیں تو پھر professionally appointment لے کر اپنا رابطہ کر کے اپنے بارے میں judgments لے سکتے اگلے ہفتے وینس اور جوپیٹر نے اگلے ہفتے وینس اور مرکری نے گھر با دلنا ہے وینس اور مرکری yes تو ان دونوں گھروں کی تبدیلی میں آپ کی زندگی میں کیا فرق آنے والا ہے وہ اگلے ہفتے بیان کریں گا جو جوپیٹر کی بہت بڑی کمزوریوں کو کافی حد تک minimum کر رہا ہے کافی حد تک نیچے نا رہا ہے سن 21 تاریخ تک تو بہرحال آپ کے لئے supportive ہے اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نبید